بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ صورت ایک سو پانچ یہ وہ صورت ہے جس کے نقصہ رہے ہیں جس کے متعلق ایک عام کہانی مشہور ہے بچکل سے آپ سنتے چلے آئے ہوں گے اب ابیلو کی کہانی چند الفاظ میں دورادو اس کی تصفیر یوں بیانگی جاتی ہے کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یعنی نبورت سے چالیس سال پہلے اس زمانے میں یمن کا ملک حبشا کی سلطنت کا ایک سوبہ تھا اور وہاں عیسائی گورنر تھا اس نے اپنے ہاں ایک گرجہ بنایا اور چاہا یہ کہ وہ گرجہ کعبے کی طرح عرگوں کے لیے ایک مرسز بن جاتا ہے لیکن عرگوں کو جو تعلق کعبہ سے تھا وہ کسی بھی دوسرے مابد سے کوہی نہیں کرتا تھا سوال تو وہاں پرستشگاہ کا نہیں تھا وہ ان کا ایک قومی مرکز تھا اس کے ساتھ گہرے جذباتی بھی اور مفادات کے تعلق بھی وابستا تھے مختصر یہ کہ اس کا وہ گرجہ کانجاب نہ ہوا تو اس نے چاہا یہ کہ کعبے کو نسمار کر دیا جائے تو پھر تو یہی گرجہ باتی رہے گا تو اس مختصر کے لیے وہ ایک بہت بڑا نشکر جرار لے کر کعبے پہ چڑھائی کرنے کی غرض سے نکلا اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے اسی اعتبار سے اسے ہاتھیوں والا کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس کی تڑھائی کی خبر سنی مکہ والوں نے تو وہ مکہ کو چھوڑ کر پہایوں میں جا چکے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بادا ابو مطمد یہ کعبے کے متولیوں کے بزرگ کچھ سے بڑے بزرگ تھے تو ان کے کچھ اونٹ یمن کی فوج والے سپاہی لے گئے تو یہ آئے تو ان کے کچھ اونٹ وہ لے گئے تو یہ کمانڈر کے پاس پہنچے گئے ان سے کہا کہ تمہارے سپاہی میرے کچھ اونٹ لے آئے ہیں انہیں واپس گنا دیا جایا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں سمجھا تھا کہ تم یہ کہنے کے لئے آئے ہو کہ کعبے کو نہ دھایا جائے تو تم تو اپنے اونٹوں کے لئے آگئے تو انہوں نے کہا کہ اونٹوں کا میں مالک ہوں اس لئے ان کی عبادت کے لئے میں آیا ہوں کعبے کا رم اور ہے وہ اپنے گھر کی عبادت خود کر لے گا مجھے کہنے کے متعلق اس کہنے کی ضرورت نہیں تو کناتے وہ اپنے اونٹ لے کے چڑے گا اس نے چڑھائی تھی مکہ پر تو اللہ میعہ نے یہ جو عبادیلوں ہیں انہیں بھیجا یہ کینکریاں اٹھاتی تھی چھوٹی چھوٹی ایک چوٹ میں دو پنیوں میں یہ اوپر سے کینکریاں گراتی تھی تو وہ ہاتھی پر سوار جو ستاہی تھے ان کے پر میں جا کے لگتی تھی اور ہاتھی کے پیٹ کو چیرتی ہوئی نکل جاتی تھی اور اس طرح سے وہ ہاتھیوں والے کی سوار بھسم ہو کر رہ گئی اور کعبہ محفظ ہو گئی یہ ہے وہ تفصیل جو شروع سے اس صورت کے متعلق بتائی جاتی ہے پہلے تو یہ چیز کہ اس قسم کی تاریخی اور آیات کے بنہ کرنے والے کیونکہ اہل اعظم تھے اس لیے سفر اور اسلام تو بڑی بات کی بات ہے انہیں عربوں کی خصوصیات کا بھی پتہ نہیں تھا ان کے کریکٹرسٹک کا پتہ نہیں تھا عرب ایسی قوم نہیں تھی کہ کوئی کڑھائی کر کے آئے تو وہ اپنے دنسیوں کو خالی کر کے گھارے میں جا چکے وہ تو کٹ مرنے والی قوم تھی اسلام سے پہلے کی بات میں صرف عربوں کی خصوصیات بتاتا ہوں اور پھر اگری چیز یہ ہے کہ اگر دشمن ان کے اوٹ لے گیا ہے ان کے سپاہی یہ عرب کریکٹر کے خراب تھا کہ وہ اپنے اوٹ ماننے کے لیے دشمن کے پاس جا کے دخواست کرے عرب کبھی یہ نہیں کرتا تھا اور پھر یہ چیز کہ عبد المطلب کے نزیق اپنے اوٹ قابل کے مقابلے میں زیادہ تیمتی تھے یہ چیز بھی عرب کریکٹر کے خلاف تھی یہ ساری چیز تو خود عربوں کے کریکٹر کے منافی ہے کہانی بنانے والے نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ ان کی نفسیات کو ہی سامنے رکھا جائے اور پھر اگلی بات تو وہ جو زیبے باستان کے لیے بنائی گئی وہ تو جب تک کچھ اس قسم کی پلسماتی چیز درمیان میں داخل نہ کی جائے وہ مذہب دلچسپ بنتے ہی نہیں ہے وہ عبابینوں کے پنجوں میں اور چوچ میں کنکریاں دیں ان سے انہیں بھتم کرا دیا اور اس طرح سے قابل کو بچا لیا یہ جاہدیت کے زمانے کے قابل کا ذکر ہے جس میں انہی کے قول کے مطابق تین سو ساکھ بٹ رکھے ہوئے تھے اس قابل کو تو خدا نے ایسے بچایا اور خود جب اس قابل کی تعلیت مطلبانوں کے ہاتھ میں آئی ہے تو کتنی ہی دار پا با جنا نہ کوئی عبابین آئی نہ اس نے کینکریاں بھینکی جب تک وہ بھتوں کی آماجگاہ اور نسکن تھا اس وقت تو اللہ نے کوئی اس کے بچانے کی بڑی فکر رہی اور جب وہ خالصتاً خدا کا گھر بن گیا تو پھر جس کا جیتا ہے آکے اسے لوٹے جس کا جیتا ہے جس کا جیتا ہے اسے آکے جلائے پھر انہیں یہ بھی اسی فکر نہیں ہوئی یہ ایک کہانی ہے جو ہمارے ہم چلی آتی ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جب بھی ہمارے ہم کسی بات پہ سمتا اتفاق ہوتا ہے تو وہ باطن پہ اتفاق ہوتا ہے یہ تفسیر بھی اس کی متفق علیہ بھی جاتی ہے بات اتنی صاف ہے اس کے اندر بات یہ پڑی ہوئی ہے لیکن تیرے دماغ میں بھٹھانا ہو تو کیا کہیے یہ ٹھیک ہے کہ کسی غلوم میں چبھائی کی تھی اب اس کی الفاظ آپ دیکھیں گے کس طرح سے حقیقت کو نمائع کر کے سامنے لے آ رہے ہیں بات چلی آ رہی ہے اس چیز کی کہ قرآش اس مخالفت میں انتہا تک بڑھ گئے اسلام کی مخالفت میں مسلمانوں کی مخالفت میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور اب وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اس بات کی کہ اس فتنے کا اناد یہ ہے کہ یہ جو سر فتنہ ہے معاذ اللہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فتن کر دیا جائے اس کے بعد وہ حضرت کا واقعہ پیش آیا یہ ان کی خفیہ تدبیر تھی ربی زبان میں خفیہ تدبیر کو قید کہتے ہیں قرآن نے دوسرے مقامات میں یہ کہا ہے کہ تمہارے یہ مقائد یہ خفیہ تدبیریں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینے کی بھی جو تم نے مشور خفیہ کیے تھے تم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے ان کو ناکام بنا دیا اب اس سے پہلے یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی آنسوں سے دیکھ چکے ہو کہ اس قسم کی جو خفیہ تدبیریں کی جاتی ہیں ایسے اصباد کس طرح سے پہدہ ہوتے ہیں جنہیں اس وقت تم انٹیسپیٹ نہیں کرتے یا کامت کم تمہارے ذہنوں میں وہ اجازہ ہو کر نہیں آتے اور وہ ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ساری خفیہ تدبیر کو ناکام بنا کر رکھ دیتی ہے تم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ تماشاں دیکھ چکے ہوئے ہیں یہ وہ قرآش تھے جو اس دمانے میں موجود تھے جب وہ پرہائی کرنے والا آیا ہے وہ ہاتھیوں بھی فوج لے کر آیا ہے وہ لوگ فارم میں موجود تھے انہی سے کہا گیا کہا یہ گیا کہ علم طرف کیسا فعال رب کا بے اثہاب الفیل تم یہ خفیہ سادشیں کرتے ہو تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ ایک بہت بڑی خفیہ سادش کرنے والا ہاتھیوں والا آیا تھا یہ اس کی خفیہ سادش کیا تھی آگے ہے علم یاجعال قیدہم کی تدلیلن تو کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ اس کی خفیہ سادش کو کس طرح سے ناکام بنا دیا گیا تھا یہ خفیہ سادش یہ تھی اور یہ تیزے ان لوگوں کے ہاں کے شورا کے کلام کی اندر موجود ہے اس زمانے میں تو تھی لکھی ہوئی تاریخ کوئی ہے ہی نہیں عربوں کے ہاں تو کوئی لکھی ہوئی کتاب ہی نہیں تھی قرآن فرصہ پہلی کتاب ہے جو ان کی ہاں لکھی گئی ہے اس قسم کے واقعات جو تھے اور یہ واقعہ بڑا مشہور تھا ان کے شوراں اپنے شیروں میں اپنی نظموں میں اس قسم کے واقعات کو مرکوم کرتے تھے وہ زبازہ میں خلائق ہوتے تھے ان کے اندر سے یہ مدعو ہو جاتا ہے وہاں میں چیزے مدعو ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوا تھا مکہی سے کسی نے غداری کیسی وہ تین تھے انہوں نے اس کو بتایا کہ بجائے اس کے کسی نے راستے کی لکھے پہ چنائی کرو پہاڑیوں کے پیچھے پیچھے سے ایک راستہ آتا ہے unfrequented کا کمال نہیں ہے وہ راستہ وہ چھتا ہوا سا راستہ آتا ہے اس میں سے اگر خاموشی سے تم آ جاؤ تو اہل وقت کو اس وقت مدعو چلے گا جب تم اس کے سلچے اوپر آ پہنچو گے یہ تھی قید یہ تھی خوفیہ سازش کنائکہ وہ شاہ راہ کو چھوڑ کر ان راستوں سے آیا ہے جو مکہ کے اردگیر پر تھوڑی چھوڑی پہاڑی آیا سارے وہ ان پہاڑیوں کے پیچھے سے اس قسم کا وہ خوفیہ راستہ جو تھا اس میں سے آ رہا تھا اور اس میں آتا ہوں جنا تھا ان کے سر پر لیکن اس زمانے میں بھی اور اب تو خیر یہ جو گولوں اور گولیوں کی آوازیں ہیں ان سے تو یہ پرندے قریب نہیں جاتے یہ سکیلے اور گلے ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بھائی انسٹنکٹ یہ جانتی تھی کہ بہت بڑا کافلہ بہت بڑا نشکر اگر جاتا تھا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اوپر ارتی کر جاتی تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کافلہ ہے اور یہ کہیں جا کے جب قیام مقام کرے گا تو وہاں کچھ ملے گا کھانے پینے کو اور اگر یہ خاؤد ہے تو پھر خاؤد تو بھگ جا گے میدان جنگ میں لے گی تو اس کے بعد تو یہ گدوں اور چینوں کی موڑ ہے جائے اتنا زیادہ سوان اتنا بڑا وزیرہ قراج کا پینے کہیں کہیں ملی نہیں سکتا منانچہ ان زمانے میں یہ عام کا عبیت یہ تھی کہ خاؤد اگر کہیں کوچ کرتی تھی تو یہ گدوں اور چینے یہ ان کے اوپر خاؤد مندلاتی ہوئی چلی ہیا کرتی تھی یہ ان کے اوپر کے شہران کے قلام میں یہ چیزیں موجود ہیں وہ خفیہ راستہ کو اس نے اتجار کیا لیکن یہ تیلوں اور گدوں کو کیا کرتا یہ اوپر سے اس کے خاؤد جو قلی تو انہوں نے دھنسہ ارگوں کو کہ اگر کہیں اس طرح سے کسی ایک خاص راستے میں تیلوں اور گدوں اڑتی ہوئی آئے تو یہ سننے لیجئے کہ لیجئے کوئی جنلے غفیر چڑھا آ رہا ہے تو انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ان پہاڑیوں کے پیچھے سے کوئی جنلے غفیر آ رہا ہے اور وہ ان راستوں سے آ رہا ہے جو عام کھلے ہوئے شہرانے نہیں ہیں تو جب انہوں نے یہ معلوم ہو گیا آپ نے سننے نے دیکھا ہوا کبھی پرانے زمانے میں جہاں جہاں شہروں کے گرد پہاڑیاں ہوتی تھیں وہ ان پہاڑیاں کے اوپر بڑے بڑے تکھر بونڈوں تکھے کر کے اور ان کے آگے لکنیاں لگا چھوڑ دیتے ہیں اگر غلین کوئی نیچے سے آ رہا ہے تو بڑا آسان یہ تھا کہ اوپر کونچے اور ان کے سامنے جو بونڈر کو روپنے والی وہ دکڑیاں ہیں ان کا ایک رکھتا کاٹا تو آپ سوچئے کہ پہاڑی کے اوپر سے دہ 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 آر مان کا پتھر جو لڑکے گا تو وہ نیچے کیا نہیں کر دے گا آسان ان نکھے والے میں اپنی پہاڑیوں کے اوپر یہ سمانے حاضر بنا رکھا ہوا تھا وہاں روپی تو جہو تھی تو یہ پھاری تھی ان پہاڑیوں کے اوپر انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی تھی جانہوں نے اس طرح سے تیلوں اور گلدوں نے غم ماضی کی اس آنے والے کے راتے کی تو وہ پھاروں ادھر سے ان پہاڑیوں کے اوپر چلے اور وہاں جاں کے انہوں نے نیچے دیکھا کہ ایک لکر چلا آ رہا ہے تر نہیں کیا تھا وہ بورڈرز رکھنے والی لکریوں کے رسے انہوں نے کھاڑے تو اوپر سے جو یہ گرنے شروع ہوئے ہیں تو لڑکتے ہوئے انہوں نے نیچے جا کے بھرکت میں جال دی اور اس طرح سے ان کی خوشیہ سازش جتھی یہ ناکام رہ دی یہ تھا واقعہ اور یہ دیکھئے کہ کس طرح سے قرآن نے یہی کہا کہ تُن نے دیکھ لیا اپنی آنسوں سے علم کرا کہ تُن نے نہیں دیکھا کہ تیرے خدا نے وہ ہاتھیوں والی خوج کے ساتھ کیا کیا تھا کیا ان کی وہ جو خفیہ سازش تھی اسے ناکام بنا کے نہیں رکھ دیا گیا تھا یہ عبابیل ہمارے ہیں پنجابی میں جو عبابیلن کہنے لیے ہیں جنہیں شاہ عمرالی گلدیوں نے تو مشکلی یہ ہے کہ لفظردی کے ہوتے ہیں ہم ان کا تحجمہ پنجابی میں در میں سے حربی زبان میں عبابیل کے معنی ہوتا ہے جھنڈ کے جھنڈ یہ ان پرندوں کو ان کو نہیں پیڑیوں کو کہتے اس کے معنی ہوتا ہے کوئی پرندے جب جھنڈ کے جھنڈ میں اس طرح سے زیادہ تعداد نہیں ہوتے تو ان کو کہتے ہیں آباب فیرز عبابیل یہ جدے کیلے ایک ایک دو دو نہیں ان کے پورے جھنڈ کے جھنڈ اوپر ان کے اردے پھرے جاتے تھے تو ان کے اردے پھر تمہیں معلوم ہو گیا ترمیہم بہجارہ تین من سے جیلن ان کیڑیاں نے کینکریاں نہیں ماری یہ ترمیہم اس کا فائل وہی ہے جو عالم طرح کا فائل ہے تم نے تو اس پر تم نے ان پر یہ برے برے پتھر جو تھے ان کی بارک مرسا دی اور اس کے نیچے وہ جو ہاتھی نہیں کے چاڑایا تھا وہ دیکھئے کس طرح سے پسکے رہ گیا نیچے جو تھا اس کا لشکر یوں ختم کر دیا گیا تو اگر کہ اس قسم کے منصوبے بالنے والے خوکیہ سادشیں اپنے ذہن میں رکھتے ہیں لیکن اس قسم کی چیزوں سے وہ چوب جاتے ہیں تو وہ سادشیں ناکام ہو جاتی ہیں تم بھی جو یہ سادشیں کر رہے ہیں اور اس وقت اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو یہ ان سادشوں کے اندر بھی ایسی چیزیں نمودار ہوں گی کہ تم دیکھو گے کہ یہ ناکام رہ جائے گی چنانچہ یہ جو سادش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں سوتے سوتے ان کے مکان کی اندر قتل کر دیا جائے یہ سادش ان کی ناکام ہوئی اور ازور وہاں سے بلکل حفاظت سے ان نامان سے وہاں سے نکل گئے مکہ کی طرف مدینہ کی طرف اجرت کر کے آگئے تو کہاں ان سے یہ گیا ہے کہ یاد اٹھو مخالفتوں میں اس قسم کی خفیت سادشیں کام نہیں لیا کرتے لکھر کر اگر کر سادشیں اور مخالفت کرنی ہے تم یہ چیزیں ناکام ہو کے رہا کرتی ہیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کیسے ناکام ہوئی تھی اسی طرح سے تمہاری بھی یہ چیز ناکام ہوگی یہ ہے یہ سورہ استحیل کے راضہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس میں وہ اکسپیریوں کے تنزوں میں کنکریاں دے کے ہاتھیوں کے لشکر کو مرائے جاتا ہے انہیں پہ کہا جا رہا ہے انہیں پہ مخاطف کیا جا رہا ہے انہوں نے یہ کچھ کیا تھا انہیں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ تکھر مارے تھے اور پھر جیل ہے سنگے گیل جیسے کہتی ہیں بڑے بڑے کھنگر جیلی پنجابیت کہنے ہیں اس قسم کے بڑے بڑے تکھر جو تھے وہ تم نے لڑکائے وہاں سے اور ان کو تباہ کر کے رکھ دیا اور ذنب میں اس کروں یہ جو حج میں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں تو تین شیطان ہے وہاں اور ان کو یہ کھارے آگی جا کے ساتھ ساتھ کینکریاں مارتے ہیں اور پھر وٹ وٹ کے معاتین کہنے میں پنجابی ماجہ مارتے ہیں کہ میں گوزدہ کے سن پھر نالو ایٹا وڑا پھر بھی تول رہا ہے بیٹھم کیا بات ہے ان کے دانے کی چودہ چودہ لاکھ ہر زہر ساتھ ساتھ کینکریاں جو کہ یہ سارا کچھ ان کو مارتے رہے وہ اسی طرح سے کہاں وہ دینک کھڑے رہے سے ہستے رہتے ہیں ویسے کہ ویسے ہزار ورس سے یہ ان کو مار رہے ہیں تو اسی طرح سے کھڑے ہیں مرتا ہی نہیں شیطان ان سے یہ وہ تین تھے جنہوں نے غرداری کر کے اس کو راستہ بتایا تھا انہوں نے عربوں نے بات میں جب معلوم کیا تو انہیں یہاں سانسار کیا تھا اور کہا تھا کہ کہ ان کے ساتھ غرداری کرنے جانے اور اس کے بعد کیونکہ عربوں کے کریکٹر میں غرداری کا تقبول ہی نہیں تھا تو یہ بڑی انہوں نے بات ان کے ہاں ہوئی تھی انہوں نے اس چیز کو اپنے ہوں کی ایک یادگار میں آریا تھا وہ ہر خوال حضی کی تطریف کے اوپر اس کی یاد کو دہرانا کرتے تھے اس مقام کے اوپر انہوں نے تین میں بھٹنے سے رہا کر دیئے تھے کیوں ہی پینر سے اور وہ اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے کہ یہ تھا وہ کہ جنہوں نے حرامکوروں نے قوم کے ساتھ غرداری کی تھی ہم نے پتھر مار کے ان کو تباہ کیا تھا تو اس کی یاد میں انہیں پتھر بارے ان کو سانسار کیا گیا تھا وہ اس کے ان کے سانساری کی یاد میں قوم کے بچوں کے یہ یاد دنانے کے لیے کہ جو قوم سے غرداری مرتا ہے اس کا عشق کیا ہونا چاہیے ان بچوں سے اور آنے والی جنریشن کے دل میں اس واقعہ کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے حاجی کی تصریف کے اوپر یہ کیا کرتے تھے وہاں سے وہ ہاتھیوں والوں کے کسے میں اب آپ دیلوں نے کینکریاں مار دیں اب یہ ہمارے حاجی جا کے وہ جو تین گڑے ہوئے پتھر ہیں ان کو جا کے یہ کینکریاں مار آتے ہیں نہ وہ کس کا ان کے ذہن میں نہ وہ بات وہاں با جون یہ ہے یہ سورہ سیر جو آپ کے ہاں ہے بتایا یہ گیا ہے کہ توہرے اس قسم کے سفیہ ارادے اور سالسوں کبھی کامیاب نہیں ہوگی اور اسی کے ساتھ یہ کہا گیا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم وہ کہا گیا تمہارے خلاف یہ جو اسلام ہوتا ہے یا یہ جو مسلمانوں کی جماعت ہوتی ہے تمہارے خلاف انہیں کوئی نسلی تاثب نہیں ہے کوئی مقادات کا تاثب نہیں ہے کوئی مناثرت کی بات نہیں ہے بات اصل میں کچھ اور ہے اور وہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ تمہیں میں سے یہ جماعت کھڑی ہو کر تمہارے ہی خلاف کیوں یہ اس طرح سے کھڑی ہوئی ہے اور یہ تتاظم کیوں ہو رہا ہے اس تاظم کی وجہ کیا ہے وجہ بڑی طاق ہے برادرانِ علی دین اپنے نظام کے لیے ایک مرکت وہ قرر کرتا ہے وہاں اجتماعات ہوتے ہیں اس دین کے نظام کے اجتہتام کے لیے مشورے کیے جاتے ہیں یہ وقت نہیں اس سے پیشتر میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ حج سے مقصود ہی یہ ہے کہ لو انسانی کو دعوت دی جائے کہ وہ آ کر دیکھیں لِيَ شَهْدُ مَنَا فِيَا لَهُمْ کہ وہ اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھیں کہ ان کی منفج کے لیے یہ نظام کیا کر رہا ہے یہ نظام آئرنڈ کرتا نہیں اپنے جن پر آ لیتا ہے کسی کو اندر جانے کی اجازت ہی نہ دی جائے یہ ہر مسلمانوں کا مقصود اشتماع نہیں ہے یا نہیں تھا کہیے اب ہے نہ کیا کہو یہ تو کمیمر تھے اس کے صرف یہ تو اس اجتماع سے انقضام کرنے والے تھے قرآن میں یہ چیز ہے سوام انسانوں کو دعوت دو کہ وہ یہاں آئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ نظام انسانیت کے فائدے کے لیے کیا کر رہا ہے اس مقصد کے لیے یہ جو مرکز ایک قائم کیا جاتا ہے بہرحال وہ ایک محسوس مرکز ہوتا ہے اسے شہر کہہ لیے جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ جب آپ لے کمیونزم کہنا ہوتا تھا تو رشیہ کہتے تھے آپ رشیہ کہتے ہیں کائنا کہتے ہیں سیکنگ کہتے ہیں نیو یارک کے مراد امریکہ کا نظام ہے اس کے لیے مکہ اور مکہ کے اندر یہ توحید کا مرکز جسے آپ خوابہ کہتے ہیں دین میں تو اس کی قصیت یہ ہوتی ہے اور جب دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہی جو آپ کے نظام کے مراکز ہیں وہ یادرہ کے لیے مندر بن جاتے ہیں یہ کچھ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوا اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء اکرام نے آکر دین کے نظام کو قائم کیا انہوں نے اس قسم کے مرکز قائم کیے تھے یہ دات المقدس کے مرکز یورو شنن کے مرکز آپ یہودیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھئے یہ ان کے ہوں کے قومی مراکز تھے وہاں ان کی سلطلتیں قائم تھی یہ ان کے کیپیٹل سٹیز تھے ان کی قوم کے اجتماع کے لیے مرکز تھے جب وہ قوم کے اجتماع یہ ختم ہوئی تو یہ نظام کے مرکز جو تھے یہ یادرہ اور پلگری میج کے لیے مندر بن کے رہ گئے حیکل بن کے رہ گئے اب اس کا نامی تیمپل ہو گیا یورویوں کے لیے وہ تیمپل ہی ہیں ہندووں کے ہاں بھی یادرہ کے مندر ہیں یہاں ہی اگر انبیاء کرام میں آکے یہ چیزیں دی ہوگی تو وہ دین کے مراکز بنایا تھے انہوں نے بعد میں وہ پھر یادرہ کے مندر بن جاتے ہیں وہاں جا کر کچھ رسومات ادا کر لی جاتی ہے اور تمہیں لیا جاتا ہے کہ وہ فریضہ جو تھا وہ پورا ہو گیا دین جب نظم میں بدل جاتا ہے تو دین کے نظام کے جتنے شاعر اور ارکان ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مذہب کی رسومات بن جاتی ہیں قریش نے کعبہ کو یہی بنا رکھا تھا کعبہ عظیم مرکز تھا دین کے نظام کا انسانیت کو ایک مرکز کا جمع کرنے کا ان کی منفط کوشیوں کے لیے جتنی بھی خوش سے ہوتی تھی ان کے لیے تجربہ گاہ ان کی عماج گاہ یہ مقصد ہے اس سے اس کے بعد دین نظم میں تبدیل ہوا یہ کعبہ ارموں کے ہر کا یادرہ کا مندر بن گیا یہ اس کے مہنت بن گیا لیکن آپ دیکھئے دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ مندر اور ان کے مہنت ہے ان کی بڑی عزت ہوتی ہے بڑی آنگلی ان کی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ امیر جو ہے دنیا کے اندر یہ تریشہ ہو رہا ہوتے ہیں یہ یورپ کا کرت جو تھا اس کرت سے بارشاہ کر رہی کرتے ہیں مہنتوں کے پاس اب بھی کچھ ڈالک کام نہیں ہوتی مہنت کسی کام کا ہو برگانت ہوتی ہے اس کے پاس یہ ان کی عزت اور دعوت کیوں ہوتی ہے وہ نسبت رکھتے ہیں خدا کے گھر کے ساتھ چھوٹے پیٹے سے کمانے پر مندروں سے کرجاؤں سے مسجدوں سے بڑے کمانے کے اوپر یوروشلم سے ہردوار سے مکہ سے جتنی بڑی نسبت اتنی بڑی اندنی کا زیادہ تزریہ یہ سارے مفاد حاصل کرتے ہیں ان نراکز کے ساتھ اپنی نسبت رکھنے قرآش کو کیا مفاد حاصل تھے یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ذرا سوچو کہ یہ عرب کا ملک وہ ہے کہ دن بہارے لوگوں کے پاس میں لکھ جاتے ہیں اور اے قرآش تمہاری کیسیت یہ ہے کہ تمہارے قابلیں سردی اور جرمی متواتر سرگر میں سفر رہتے ہیں کوئی ان کی طرف اولی اُڈھا کر نہیں دیکھتا یہ تمہیں کیوں پوزیشن حاصل ہو انہیں عربوں کے اندر اس قابلیں کے ساتھ نسبت کہا کہ ذرا سوچو کہ کیا پھر یہ تقاضہ انسانیت نہیں کہ جس رب کے گھر کے ساتھ نسبت رکھنے سے تمہیں یہ کچھ حاصل ہو رہا ہے اس رب کے احسان کی معظومیت اختیار کریں اور اگر اس کی معظومیت اختیار کرنی نہیں ہے تو نسبت چھوڑ دیں اس کے ساتھ یہ کتنی مڑی دلائت اور کتنی مڑی کمینگی ہے کہ تم نفات کو حاصل کرو خدا کے ساتھ نسبت رکھنے سے اور اس خدا کے دین کی اس خدا کے قوانین کی فرقشی اور مخالفت کرتے جاؤ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کسی آقا کے نام سے تم اتنا کچھ حاصل کرو اور اس آقا کی خلاف وردی اور سرکشی اختیار کرو دون سے ایک تین اختیار کرو اگر کعبے کے ساتھ نسبت رکھنے سے یہ نفات حاصل کرنے ہے تو پھر کعبے کے جو فرائب اور ذمہ داریوں تم پر آئید ہوتی ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے اور اگر وہ تم پر دودھر گزرتی ہیں تم نہیں پورا کرنا چاہتے اپنی نسبت اس کے ساتھ ہتا لو ختم کر لو بری صاف اور واضح بات ہے جنازرانِ عزیز لیکن وہ نہ یہ کرتے تھے نہ وہ قامل پر آمادہ تھے اس لیے پھر یہ کہا گیا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تولیت تمہارے آتھوں سے چھین نہیں جائے ان کے ہاتھوں میں دی جائے کہ جو اس نظام کو صحیح معنی میں خائم کریں خدا کے احقان و قوانین کی معہومیوں سے پیار کریں سی جیسی چیز ہے پیکنگ ان کے ساتھ رہنا چاہیے جو کمیونیزم میں بلیو کرتے ہیں تمہیں شغل نہیں آتی کہ نظام سارا جاگیر وارہ نہ فرمایا جارہ نہ رکھتے ہو پیکنگ کے ساتھ نظمت رکھتے ہو ماتوں کے ساتھ نظمت رکھتے ہو یوں کہا جائے گا آج کی اسطلاح میں لے ایلہ فر قرآشن ایلہ فہن رہلت الشتائے و سیف وہ عہد و قیمان جو تمام قبائل عرب میں اور دوسرے بابچاہوں میں قرآش کے ساتھ کر رکھے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے قافلے سربی گرمی یہاں سے وہاں تک مطلسل ایک کے ساتھ دوسرے نمتے ہوئے کرے جاتے ہیں یہ بہت بڑا سامان حفاظت اور بہت بڑی ریعات تھی جو کسی قبیلے کے وہاں حاصل تھی کہ اس کے قافلے کو کوئی لوٹے نہیں اس سے ان کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ لوگ اپنے اپنے سامان بھی انہی کے قافلے کے ساتھ کر دیتے تھے کہ ان کے ساتھ رہنے کے حفاظت رہے گی کہا جب یہ بات ہے فَلْ يَعْبُدُ رَبَّ حَازَ الْبَيْتُ تو کیا پھر یہ لازم نہیں آتا اس کا ستری نتیجہ یہ نہیں ہے کہ تم اس گھر کے رب کی آقان کی اطاعت کرو اس گھر کی نظمت سے تمہیں یہ کچھ حاصل ہے اور اس کے بعد دو چیزیں گنائی ہیں کیا کچھ تمہیں حاصل ہے اَلَّذِي اَتَامَهُمْ مِنْ جُوِينَ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْقِ یہ دیکھئے عزیزانِ مَن کہ خدا جد کی قوم پر اپنے انعامات بناتا ہے تو وہ انعامات کیا ہوتے ہیں تمہیں کھانے کے لئے روتی دی خطرات سے نافود رکھیں دوئی چیزیں گنائی گئیں جس کے برق سورہِ انناحن میں ہے وہ ایک مثال ہے کہ ایک بغسی تھی چاروں طرف سے رزق کا سامان کھٹا کلا آتا تھا انہوں نے کمانین یا خداہ وندیس کی نا سپاس بلاری تھی تو اس کے خدا کا عذاب آیا اور اس عذاب کے لئے کہا گیا ہے نباس الخوف والجبو وہ عذاب کی شکل یہ تھی کہ بھوک کا عذاب ان پر مسلط ہوا اور خوف کا عذاب ان پر مسلط ہوا نہازہ کسی قوم کا روتی کے لئے کسی دوسروں کا مہتاج ہو جانا اپنی حفاظت کے لئے دوسروں کا مہتاج ہو جانا یہ خدا کا عذاب ہے اور کوئی قوم جو دوسروں کی مہتاج نہیں ان کیوں کے اندر یہ سمجھ لیجئے کہ اس قوم پر خدا کا انعام ہے سکسٹین اوور سکسٹی ٹو یا پتہ سورہ انوحل کی ہو یہ آیت ہے یہاں بھی جو انعام گنایا ہے یہی گنایا ہے تمہاری بھوک میں تمہیں روٹی ری اس نے خوف کو امن پر بدلا تو کیا اس کے بعد اور کچھ نہیں تو سکاس گزاری کا ہی یہ تقاضہ نہیں ہے کہ تم اس گھر کے خدا کے آقام کی عبودیت اختیار کرو معفولیت اختیار کرو تمہارے صاحب جو یہ تضاد ہے تضاہم ہے مخالفت ہے وہ اس میں ناتر ہے اور کوئی وجہ دشمنی نہیں ہے بات ساتھ کر کے کہہ دیں نہازہ عزیزہ نے مند اگر کامے کے ساتھ مسمت رکھنے والی قوم رضب کاموں کے قوانین کی عطائق اور عبودیت نہیں اختیار کرتی تو اس کا مقام وہی ہے جب حالیت کے زمانے میں قریش کا مقام تھا اور اگر اس روش کی اختیار کرنے والی قریش کے ہاتھوں میں اس کی قابیت نہیں رہنے دی گئی تھی تو کسی ایسی قوم کی ہاتھوں میں نہیں رہنے دی جائے گی جو قریش کے ہی نقشے پاس اوپر چلنے والے ہوگے کہ مقام جتنے حاصل ہوں ان کو تو حاصل کر لیا جائے اور جو ذمہ داریاں آدھ ہوتی ہوں اس کی ابلیگیشن جو ہوں ان کو پورا نہ کیا جائے قابے کو یاترہ کے لیے مندر بنا کر رکھ دینا یہ وہی چیز ہے جو قریش نے قابے کے ساتھ کر رکھی تھی اور جس کی بنا کر سالے کی تولیت ان سے چھین لی گئی تھی کہا ہے یہ ہے منہ نبا ہماری تمہارے ساتھ یہ قریش کے مطلق اب تک دو چیزیں آ رہی تھی برادرہ نے ہی وہ ان مقالقین کے مطلق تھی جو کھنے مندوں اسلام کے خلاف آ رہے تھے اگلی ایک صورت آ رہی ہے سورہِ الْمَاعُونَ ایک سو ساتمی صورت وہ صورت خود مسلمانوں کے ایک درو کے مطلق درو نہیں ایک ذہنیت کے مطلق وہ خود مسلمانوں کے مطلق ہے اور مسلمانوں کے مطلق ہے کی شہادت اس کے لئے ہے کہ فَوَالٌ لِلْمَخَلِّينَ اللَّذِينَ هُوَا مْفَلَاتِ اِنْقَاهُونَ اس میں مقاطب کیا گیا بتایا گیا ہے کہ تواہیہِ الْمَاعِیوں کے لئے آگے بات آئے گی میں کیا یہ رہا ہوں کہ اس لئے اس صورت میں خطار اب جہلیت کے جمعانے کے کفار سے نہیں ہے اسلام لانے کے بعد بھی غیر مسلموں سے نہیں ہے اب اس صورت کا خطار خود مسلمانوں کے ہیں اس لئے بڑی ہی غار طلب ہے یہ صورت اس کا خطار تو برائے راست ہم سے ہے بات شروع کی گئی ہے کہ اَرَا اَيْكَلَّذِي يُقَذِّبُوا بِدِّينَ کیا تُو نے ان کی حالت پہ بھی غور کیا ہے اس کی حالت پہ بھی غور کیا ہے جو دین کی تقضیم کرتا ہے انکار نہیں کرتا اقرار کرتا ہے زبان سے اپنے عمل سے اس کو جھکلاتا ہے یہ بات یوں نہیں سمجھ میں آتی اقرار کرنے والا عمل سے جھکلاتا کس طرح سے ہے ہر مہمہ میراد اندر سے آپ یہ سنیں گے دعویٰ یہ دنیا کے سامنے جا رہے ہیں تو سر سے زیادہ نوتاز سر سے زیادہ ضلیل یہ قوم نظر آ رہی ہے یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے مغرب کے مفکر آتے ہیں میرے پاس باتیں کہتے ہیں اسلام کے متعلق جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ اس سے مطمئن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ پرابلنس جو ہمیں درپیش ہیں ان کا حق یہ ہے لیکن اس کے بعد یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شمع اس میں ہے کہ نظری طور پر تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے امناً سائد یہ اپنے نفائد نہیں کارا کر سکے گا میں پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا وہ نے کہا کہ آپ دیکھئے تو سہی ہزار بلد سے یہ قوم چلی آ رہی ہے جو ان قوانین کو اس نظام کو اپنا ایمان کہہ رہی ہے آج بھی دنیا کے اندر ساتھ ستر کروڑ انسان ایسے باستے ہیں جن کا یہ باوہ ہے کہ یہ ان کا ایمان ہے اور اس کے نام حالت ان کی یہ ہے کہ دنیا میں سر سے زیادہ کندور جنید ناتواہ اور محتاج ہیں اگر ان کے اندر اس نظام اور اس قانون اور اس اسلام کے اندر یہ خاصیت ہوتی یہ تناہیت ہوتی کہ وہ اس قوم کو دنیا میں بلان کریں اور اعلیٰ کریں بردے کے اوپر پہجان ہوتا تو اس کے نام لینے والے اس کی طرف نسبت کرنے والے قوم کی حالت یہ کیا ہوتی اس لئے پراغمیٹک ٹیسٹ جسے کہتے ہیں نتائج سے کسی ٹیسٹ کی شہادت اللہ پراغمیٹک ٹیسٹ یہ بتا رہا ہے کہ غلق ہے یہ بات اور اس وقت مجھے یاد آتا ہے کہ قرآن نے جو کہا تھا کہ کیا تم نے دیکھا اس قوم کو کہ جو زبان سے تو اقرار کرتی ہے اسلام کا اور انمم جھوٹا ثابت کرتی ہے اسلام کو یہ ہے وہ چیز جو ہم کر رہے ہیں کہا کیا تم نے اس کو بھی دیکھا کہ جو دین کو عمدن جھٹ باتا ہے دین کا دعوی یہ ہے اور ہم اس دعوی کو بڑے دور شور سے پیش کرتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ نو انسانی کی مشکلات کا حال اپنے اندر رکھتا ہے ظاہر ہے کہ نو انسانی تو بہت دور کی چیز ہے خود یہ جو اپنی کہون ہے اس کی مشکلات کا حالتوں میں لے جانا چاہیے اور ابھی ابھی پچھلہ فکرہ یہ تھا کہ اتانہم من جوین و آمنہم من خوف ان کے افراد کو روٹی کی طرف سے تمہیں فکری ہونی چاہیے اور ان کی اقوان کو خوف کو نہیں ہونا چاہیے کانوک کانوکہ مہینے یہ چیز یہ قرآن میں ابھی کہی ہے کہا کہ یہ لوگ دین کو جھتناتے ہیں اب آگے بات سنیئے کہ دین کا جب لانا عمل ان کیا مانے رکھتا ہے دین میں تو یہی آئے گا کہ کہا یہ جائے گا کہ سالیہ دیکھ لیجئے یہ لوگ نوازیں نہیں پڑھتے روجیں نہیں رکھتے کس کو کجور کی اندر مبتلا ہے یہ نئی جنریشن تابی بان رہی ہے نرکیہ ان کی ننگیں پھر پھر رہی ہیں ٹھیک ہے ان میں جتنی تیزیں اسلام کے خرار سے وہ معیوب ہے لیکن ہونے تو یہ پوچھنا ہے اسلام کے خدا سے تو وہ کیا کہتا ہے کہ دین کو جھتنا لانے کے مہنے کیا ہے کہتا یہ وہ ہے فَغَالَكَ اللَّذِيْكَ جَدُّونَ جَدِينَ کانے والا وہ ہے کہ جو حافظ سرد کا جو معاشرے کے اندر تنہار آنا چاہے اسے دھکے دوکے نکالتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ دین کی تقبیر کہتے ہو رہی ہیں معاشرے میں عزت اس کی ہوتی ہے جس کا جتھا اور پاؤتی ہوتی ہے جو تنہار آ جاتا ہے معاشرے کے اندر جن دون یقین دھکے دے کی اس کو نکالا جاتا ہے وَلَا يَهُدَّ عَلَىٰ قَامِ الْمِسِّينَ اور جس کا چلتا ہوا کاروبار رکھ جاتا ہے وہ مہتاز ہو جاتا ہے اس کی روٹی کے فکر کا نہیں کرتا ہے اور کسی کو نہیں کہتے کہ اس کی روٹی کا کوئی انتظام کرو اور یہ ہے وہ میں جو دین کی تقبیر کرتے ہیں میں نے ابھی ابھی کہا تھا کہ ذہن میں ہمارے یہ بات آ رہی تھی کہ اس کے بعد کہا یہ جائے گا کہ یہ لوگ نمازیں نہیں پڑتے روزیں نہیں رکھتے یہی چیز وہ دین کی بتائی جاتی ہے نا میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا اگلی نہیں یہ آئیت ہے فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ یہ مرانے بہت بہت ہے ہمارے ہیں تو جہنم اور قبائی اور جردادی یہ نماز کے لئے ہے نا قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ قبائی اور جردادی اور جہنم ہیں ان نمازیوں کے لئے کون سے ہے یہ نمازی؟ اللَّذِينَ ہُمْ اَنْ ثَلَاتِهُمْ فَاحُونَ کہ جو اپنی ثلاث کی حقیقت سے غافل گیا انہیں معلومی نہیں ہے کہ ثلاث کیا چیز مسلم میں آپ نماز پڑھئے اس کے بعد ایک غرشتہ ہوا تک گولہ آ جائے گا نماز میں ہو توری کیا ہوا؟ قومِ فاصلہ تمہارا ایک مالش سے کم ہو گیا تھا ہاتھ تمہارے کانوں کی لاؤپت نہیں اٹھے رکوع میں تم ہاتھ ایگل کی اوپر نہیں جھکے قجبے کے بعد قانعہ میں اس طرح سے نہیں بیٹھے اور اگر یہ ساری چیزیں پر لی جو ٹھیک الحمدللہ نماز پڑھے یہاں جو کہا ہے کہ تباہی ہے ان نوازیوں کے لیے جو اپنی ثلاث کی حقیقت سے بے خبر ہے بے خبر ہی اس کے معلے نہیں بڑی دلتف بات ہے یہ ساہون جو ہے صحاب کے معلے آپ کو معلوم ہے کیونکہ ہوں تو کہ یہ کمان سب سے بڑا اتیار تھا اور کمان کی خصوصیت اور صفت یہ ہے کہ وہ کڑی کمان ہو بھیلی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کے یہاں ایک مشہور مثل ہے جال جیسے کڑی کمان کا تیر مہار سخت ہونی چاہیے جتنی سخت ہوتی ہے تیر اتنے ہی تیزی سے جاتا ہے اور نشانے سے لگتا ہے جس کمان کی تاں بھیلی کر چکی ہوئی روح اس سے تیر کلائی ہے تو وہ کبھی اپنے نشانے سے نہیں پہنچا ساہون اس کمان کو کہتے ہیں کہ دونی پہتوگی ہے یہ اور اس کا تیر کب نشانے پہ جاگے نہ لگتا ہے اس کمان میں کمان کی لگری بھی ہوتی ہے اس کی سنگو ہوتی ہے تیریں پہ دونوں موجود ہوتی ہے تیر نشانے پہ نہیں لگتا کہ تاں دھیلی پڑ چکی ہوئی ہے یہاں لفظ ساہون آیا ہے ہم ان صلاتہم ساہون یہ جو تیز ہے کہ تاں کی لکی بھی ہے کمان کی تاں بھی ہے تیر بھی ہے ہاتھ بھی ہیں چلانے والی بات بھی ہے پھر نہیں لگتا ساہت کیا وجہ ہے اللہزینہ ہم یراہون یہ سمجھتے ہیں کہ صلات اللہ عز اس تیز کا لان ہے جو یوں نظر آ جاتی ہے تیر کھڑا ہے تکبیر صحیح کہی ہے ہاتھ اپنی جگہ بجمال لے ہیں ہاتھ اپنے طرح اٹھائے ہیں یوں تیزہ کیا یوں نکو کیا یہ سب کچھ کیا یہ حلم ہوتی جو مرئی ہے جو زیدن ہے یہ سمجھتے یہ ہیں کہ صلات بک یہ چیز کی اور یہ ٹھیک ٹھیک اگر کر لیں تو یہ صلات ہو گئے ہیں یہ اتنے ہی کہ صلات سمجھتے ہیں کہا صلات اس قسم کی صلات تو دھیلی دانت کی کمان ہے یہ اپنے صلات کی حقیقت اس کے مقصود سے واقع ہی نہیں ہے دنیا عزیزان امان قرآن ہے یہ کسی چیز کو واضح کیے بغیر چھوڑتا نہیں ہے یہاں تک کہنے سے بھی پھر یہ جین میں آ سکتا تھا کہ وہ کیا بات ہے حقیقت صلات کہ یہ اس قسم کی نماز پرنے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ یہ نماز کی حقیقت سے بے خبر ہے یوں پرتے ہیں نمازیں یہ ساری چیزیں صحیح صحیح ادا کرتے ہیں لیکن وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ رِزِقِ کے ان قشموں کو جسے جنہیں دیکھتے ہوئے ہر ایک دھر کے ساتھ میں سے گزرنا چاہیے ہیں اور بند لگا دیتے ہیں اور اپنے لیے لپوس کر لیتے ہیں عزیز عالمان آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے کیا اس کے بعد بھی ہمیں کوئی انکواری کمیشن بتھانے کی ضرورت ہے کہ ہم ضلیل کیوں ہیں کیا اس کے بعد بھی پھر سورہ جو ابھی قریش گزری ہے اس کی تقسیل کی ضرورت ہے کہ کارے کے ساتھ نسبت رکھتے ہو اس نسبت رکھنے سے اتنے مفادات حاصل کرتے ہو اور اس کے بعد عملا تقزیل دین کرتے ہو اور تقزیل دین کیا ہے جو افراد معاشرے کے اندر تنہار آ جائیں ان کی مصیبت اس کی مصیبت ہوتی ہے جسی دوسرے کی مصیبت نہیں ہوتی ہے وہ اکیلہ بھجتے ہو جو کہیں بچارے کی حرکت مبدلنہ سکون ہو گئی ہے بڑا جانیہ لفظ ہے جی مسکین جو ہے جرکی حرکت رکھ جائے کسی طرح سے رکھ جائے اس کی روزی کا کسی کا فکر نہیں ہے ایک سر بھر کا مر جاتا ہے وہ تو ایک سیکن میں مر جاتا ہے یہ ساری عمر مرتے رہتے ہیں اسی سکتے ہیں وہ کسی گوسرے پر اس کے لئے کروا نہیں ہوتی کہ ان کا اندرام زیاد کیا جائے اور اس کے باوجود تو وہ شرم نہیں آتی کہ بسمت اپنی رکھتے ہو تو اس اسلام کے ساتھ اس قابعے کے ساتھ قابعے کے رب کے ساتھ تقضیم کرتے ہو دھتلاتے ہو تو ساری دنیا ہمیں بدلان کا روی ہے کہ بھی جاتا خدا نے ایک آخری دین اور آخری اسلام اور آخری قرآن اس کے ماننے والے قوم کی قیفیت یہ ہے سوٹیے مراد نہ لوگی کہو جا کے بات جاتی ہے قیفیت تمہاری یہ ہے قریب کہو لیے تم نے اپنے آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ اس طرح کا رکوہ فجود کر لیا جائے تو بس نماز کی حقیقت جو ہے وہ پوری ہو گئی نماز کی ذمہ داری پوری ہو گئی عزیزہ نے مانگ یہ نہیں سے سمجھئے گا کہ یہ اس قسم کے یہ جو محسوس قرائد ہے یا اس قسم کی جو شکلیں ہیں وہ بے فار تیز ہے محمن ہے بے مانی ہے یہ نہیں لی دیے گا وہ اپنے مقام رکھتی ہے تمام کے لیے لکڑی تان تیر حقیصہ ہونا ضروری ہے اس کے بارے کہ آپ تیر پر آنے سکیں لیکن ان کا اس شکل میں ہونا ضروری ہے جس سے تیر چلیں ان سے بات اتنی بات ہے یہ جتنی چیزیں آپ کے ہاں ہو رہی ہیں یہ اس نظام کی اجات ہے جان اس نظام کی اندر کتاہی کھڑا ہوگا اس کتاہی کے لیے تو یہ بھی ضرور ہوگا کہ اس کے بودھ کے تسمیں بھی ایک خاص شکل میں بنے ہوئے ہیں اس کی پیتی ایک خاص مقام کی اوپر ہوگا ہے جب وہ چلیں تو خاص طور کے اوپر اس کا قدم اٹھیں کھڑا ہو تو اس انداز خاص سے کھڑا ہو یہ ساری تیروں سپاہی کے لیے ضروری ہے لیکن نہ فوج رہے نہ منبوب رہے نہ نظام رہے اور سپاہی اپنی صبح تو اس کے اپنی وردی ہے کھڑا ہویا�חנו گھاؤں کی جلیوں کے اندر لکس، رائٹ لکس سرکلتا چلا جائے اور پھر یہ اس محیم محیم کریں کہ یہ ہے میری وہ قرآن جب کا نئے سکاری ہو یقین ان دشمندے غالب آگے رہے گی یہ ہے جو قرآن کیا رہا ہے کہ یہ تقذیب ہے کون تقذیب کرتا ہے کون ہے وہ نمازی کہ جو اسی چیز کو اپنی صلاح فمجھ لیتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ بڑے بھی جامعے انسان قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ وہ ماں کانو عطا اور عبدے کا محضورہ خدا نے جتنی چیزیں انسانیت کی نشون واطل یہ عبا کی ہوئی ہے ان کے آگے بند نہیں لگایا جاتا بڑی چیز جہاں یہ آیا ہے سورہ اسرائیل میں ہے منی اسرائیل میں عزیزان امان وہاں تو بڑی عظیم چیز ہے جو کہی گئی ہے قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم تو صرف مسلمان کہتے ہو کافر بھی اگر فطرت کے قانون کے مطابق کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے راستے میں بھی بند نہیں لگا جاتے ہیں مومن ہو یا کافر ہو فطرت کے قوانین کے مطابق جو بھی چلتا ہے ہم دونوں کو مدد دیئے چل جاتے ہیں اس لیے کہ ماں کانا عطا اور عبدے کا محضورہ مینہ قضاء رہا کہ انسانوں کو وہ قیدہ کریں اور میں جس بھی نہ بنا کی اوپر کہ ایک انسان اس کو نہیں مانتا اس کو رضب سے محروم کر دے اور تمہاری قیفیت یہ ہے کہ تمہاری اپنی قوم کے اثرات تمہارے اپنے اجزاء تمہاری اپنی ملت کے فر تمہارے خدا کا نام دینے والے اور تمہاری قیفیت یہ ہے کہ ان کے راستے میں آنے والے رضب میں بند لگا لگا کے اپنے لیے مفتوس کر دیتے ہو اور وہ بھول کے ترکر کے مر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز مر کے کہتے ہو الحمدللہ آلا جاتے ہیں قوائل للمسلیم اللہ ہو من صناعتہم صادر یہی تھی صناعت کے مغلق یہی وہ غلق تہنی تھی جو قوم حضرت شعب علیہ السلام کو قابل دیتے ہیں انہوں نے قوم سے یہ کہا کہ تم مضاہ مت نہ کرو لیکن مجھے سلاعت کی تو اجادت دے سکتے ہو انہوں نے بھی ہماری طرح یہی سمجھا کہ یہ کچھ نماز پر میں تو بھی بات سا رہا ہے وہ کہا کہ ہاں اس میں تو کئی بات نہیں اعتراض کی بات نہیں انہوں نے کہا بڑا سا قرآن سارے مقال میں درج نہیں کرتا وہ تو اس کی قریہ دیان کرتا ہے مختلف درمیان میں سے چھوڑتا وہ باقی ہمارے ذہن کے لئے چھوڑتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ شوید تم نے تو صرف صلاح کے لئے بات چیتی ہم سے انہوں نے کہا دھیک ہے کہنے لگے یہ تمہاری صلاح عجیب ہے جو ہمیں اس کی بھی اجادت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطالب خرج کریں اور ہم کو نہیں سمجھے تو کہ صلاح عجیب ہوتی ہے حجیب سمجھ نے نہیں پیادے ملدہ جو کہتی ہے جو اور مالی جال ہے یہ مجھا آتا ہے یہ بھی گردہ ہے اسے گردوارے چھہرے مجھا آتا ہے کہ یہ ملدہ چھہتی ہے یہ جو جا جو دلی آتے ہیں دعواز باگ جانتی ہے عجیب سمجھے تو اور عجیب انداز ہے وہ رہن کے چھے نے ایش و ایش یہاں تیری صلاح ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دے سکتی کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق صرف کریں دیکھئے عجیب آنے مند کہاں جا کے ڈانے ملتے ہیں دین میں صلاح کے دین کی صلاح انسان کو اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ جس طرح سے جی جاہے تو صلیتے اور جس طرح جی جاہے اس کو خرد کرے دین کی صلاح جو ہے اس سے دوسرا ترجمہ خلافت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھے پوچھا دیا تھا کہ ذرا ایک سکرے میں بتا دیجئے کہ خلافت کسے کہتے ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ میں تو اس میں ہی سمجھا ہوں کہ کس طریق سے حاصل کیا اور کس مقام پر خرد کیا بات فتم ہو گئے یہ ہے صلاح جو اس قسم کی کنکریٹ شکل ہے اس کو لہا ہے تم بزی سے پورا کرنے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہو وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ اور رزق کے جس کشمیں تو پہتے پانی کی طرح رہنا چاہیے تھا اس کے سامنے بند لگا کے اپنے لئے محفوظ کر لیتے ہو اور اس کے بعد پھر الحمدللہ کہتے ہو اَرَاَيْتَ النَّذِي يُفَذِّبُ بِدِّينَ تو نے دیکھا ہے اس کم بخصو خدا کا نام لینے کا مدعی ہونے کے باوجود دین کی تقذیب کر رہا ہے فَوَيْلٌ مِ الْمُسَلِّينَ تباہی ہے ان مسلمین کے اوپر جن کی کافیت یہ ہے کہ یہ کچھ کرتے ہیں یہ ہے عزیز آن امان وہ مقام جس میں سے ہم گزر رہے ہیں غیر مسلموں سے یہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ یاد اکھو آخری تکراؤں کا وقت کارا ہے انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو آن اسے تکراؤں کے بعد جب کامیابیت انہیں حاصل ہو جائیں گی تو پھر کہیں یہی تمہاری صلاح تو یہ تمہارے سونگ یہ روزے اور حج اور ذکار کہیں یہ کچھ نمکے رہ جائے یاد رکھو یہ ایک نظام ہے جس کی تشکیل ہو رہی ہے اس میں ان کے مقصود ہے الگ الگ مقاصد ہے بھوننا جانا یہ درمیان میں کہا وقت وہ ہے جس میں ان کا قید ان کی خفیہ تدبیریں یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب ان کو ختم ہی کر دیا جائے باہر تکراؤں انتا ختم کرو انتا بے کسی کا یہ عالم ہے کہ مومن عزیزوں سے تل آ آ کر مختلف مقامات کی طرف جا چکے یہ باقی رہنے والے مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں خود نبیتن صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے رات کی تنہائیوں میں بس بے مظاہر بے کسی کے عالم کے اندر یہاں کے جا رہے ہیں مظاہر کتنا یاس اور مومیدی کا بھی عالم ہے دل دار جانے کا عالم ہے این اس مقام پر کہا جا رہا ہے اللہ آفینا فلکو سر تو براہتا کیوں ہے کوئی اتنے دیا جائے گا فلکو سر یعنی قرآن میں یہ کفرت اور کثیر کے لیے ایک الگ لفظ قوائم کیا یعنی جتنے آئرے کی روح سے کثیر تر ابنڈنس جتنی بھی ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ جو کچھ دوبان ان کی کیا ساتھی تھی اس سے بھی جانا کہنے کے لیے قرآن نے اس کے لیے ایک الگ لفظ یہ اور یہ ہے کیا کاؤس ہے قرآن نے یہ کہا ہے جسے حکمت دی جاتی ہے یوں سمجھو کہ اس کو خیر کثیر دیا جاتا ہے خیر مال کو بھی کہتے ہیں بھلائیوں کو بھی کہتے ہیں اور کثرت سے دیا جاتا ہے اور قرآن کو قرآن کریم نے خود خدا نے الحکمت کہا ہے تو ایک تو دینے کے لیے یہ دیا الکوت اور خود قرآن کریم ہے حکمت کثیر ہے اور اس لیے کہ اس سے عمل کرنے کا نتیجہ خود خیر کثیر ہے ہر شہر میں نے بڑی فراوانی سے بڑی کثرت سے کہا یہ کچھ تو نے ملے جاتا ہے اب دیکھئے عزیزان ایمان مقام وہ ہے مکہ سے حجرت کر کے اس بیشارگی کے عالم میں مدینے میں پناہ لی جا رہی ہے مدینے پر یہود چھائے ہوئے ان کے خود ذہن میں یہ تھا کہ یہ اس طرح سے پناہ جدینوں کی حصیت سے جو مدینے میں یہ آ رہے ہیں تو یقینا ہمارے دوائے مند کریں اور نظریہ آ رہا تھا این اس مقام پہ ایک بات کہی جا رہی ہے اور بڑی عظیم بات کہی جا رہی ہے اگلی چیز جو ہے اس عظیم بات سے پہلے میں چیز کی اوپر آ جاؤ فسلے لربے کا ون ہر کر لے تمہیں صرف یہ ہے یہ صلاح کی بات تو پہلے ہو رہی ہے اس قسم کی صلاح والوں کے مطلب یہ کچھ پا جا رہا ہے اور پھر وہی صلاح ہے فسلے جو آ گیا صلاح کے معنی یہ صلاح کی جی ہے یا اس کے بنیادی معنی ہوتی ہے فرائضِ منصبی کی تکمیل کرتے کلے جاؤ تم اپنے فرائضِ منصبی کی تکمیل کرتے کلے جاؤ اگلی بات جو کہی گئی ہے یہ ہے نفذ منحار یہ ذرا تشریف علم بات ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ جو بڑی عید سے قربانی کی جاتی ہے اس کے لیے قرآن کریم سے کوئی صدق نہیں لیتا قرآن کریم نے تو صرف حج کے اجتماع میں جنہ ہونے والوں کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہاں تم اتنی تعداد میں جا رہے ہو اور پھر اجتماعے کو تو آج یاد رکھ لیے پھر مکہ وادی غیر زی برا وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا وہاں جو ایک لاکھ آدمی جنا جائے سکھائے کہاں سے تو اس کے لیے انتظام یہ کیا گیا تھا کہ اپنے ساتھ جانور لے جاؤ کچھ تو سواری کے جانور ہوں گے کچھ فالتو جانور لے کے جاؤ ان پر معلوم اس باپ بلاد کے لے جاؤ جو وہاں بسوظف کرنا ہو اس طرح سے جو ساتھ لے جاؤ گے فالتو جانور وہاں جتنے کے ذہنہ ہے انہیں وہاں زبا کرو خود بکھاؤ اور خود وہاں کے جو مہتاز ہیں ان کو بکھلاو صرف اتنی پاس ہے عزیزان من قرآن کریم میں اس کے متعلق اور یہ تو ایسی اندہ سپائی لائن ہوتی ہے یعنی یہ چلتا ہوا ایک کولڈ سٹوریج آپ دیکھئے اونٹ پورے کا پورا آپ کے لیے سمانے پراک اور ایسا محفوظ ایسا ہے کہ نہ گلے نہ سرے کچھ بھی نہیں پھر اس کو اٹھانے کی بھی ضرور پڑھیں گے اپنے پہو آپ کیاں رہے ہیں یا آپ کی رنگا ہے ریفریجیٹر کنے جا رہے ہیں جہاں ضرورت بیشا ہے آپ کی اس کو ضبر کی دیئے آئیے گنسوں کو بھی کھنائیے قرآن کریم میں اتنیسی کہاتی ہے پھر یہ جو ایک ایک حاجی وہاں جا کے پھر کامز کم دو دو زیادہ سے زیادہ کی تو تعداری نہ پوچھئے اور پھر ان کو جلے پہ چھوڑی چلا کے چلا کے یا چلوا کے کہتے ہیں رو بیہ دیکھے چھوڑی چھوڑی چلواں کنیے اور اس کو پھر وہاں دھوڑ میں وہاں دیئے جاتے چودہ لاکھ جو حاجی جمعہ ہو دو دو بھی زبہ کرنا چاہے دو دو کامز کم ہے وہاں کامز کم اٹھائیس لاکھ جانور وہ زبہ ہوکے دھیلان جاتے ہیں وہاں یہ قربانی پھر سارے دنیا کے مسلمان اپنی اپنی جگہ ہر جلی کچھے کے اندر ہر جگہ یہ قربانی بات بھی اتنی جتنی باری حلقی ہے اس سے زیادہ کی تو کوئی سمجھ ہے نہیں قرآن میں اب جو ان سے باتیں کیجئے تو اس میں سے پھر لاکھتی ہیں جس طرح جو اور اس میں یہ آیت پیش کی جاتی ہے قسلل ردوے کا ون حر صلاط اپنے رب کے لئے ادا کر نماز پر ون حر کے معنی کہتے ہیں قربانی کا اگر یہ یہی چیز ہے اس کے معنی قربانی ہے تو یہ تو فریضہ ایسا ہی ہوگیا جیسے صلاط کا ادا کرنا فریضہ ہے پھر کہتے ہیں قربانی قرب نہیں ہے واجب ہے سنت ہے یہاں تو ون حر قرب ہے یہ ون حر کیا چیز ہے یہ ٹھیک ہے ناہر کہتے ہیں سینے کا یہ اُتر کا ہی ہے یہ مقام ہوتا ہے عربی استعمال میں یہ نفس بڑے ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے سینے پہ ہاتھ باننا سینہ نکال ساتھی نکال کے چلنا سینے تک ہاتھ لے جانا کونٹ کو جو زنہ کرتے ہیں وہ لینا کے جلزن پچھوڑی نہیں تھے وہ کھڑے کھڑے اس کے اس مقام میں میزہ چھوڑ چھوڑے اس جہد سے کہ وہ اس مقام میں میزہ چھوڑتے ہیں اونٹ کو زمہ کرنے کے لیے بھی یہ نفس بولا جاتا ہے لیکن صرف اونٹ کو زمہ کرنے کے لیے بائے بھیڑ بکری کے لیے یہ نفس نہیں بولا جاتا ہے اگر اس کے معنی زمہ کر لے گئی ہے تو صرف اونٹ کے زمہ کر لے گئی ہے اور عربوں کے ہاں کسی لفظ سے چونکہ یہ سینے کا اوپر کا مقام یہ سارا ان کے نزدیک وہ سمجھتے تھے کہ علم سارا انسان کا یہاں ہوتا ہے اس لیے ان کے ہاں سنیے کسی معاملہ کے تمام پہلیوں کے غور و فکر کر کے اس کے اوپر حاضی ہو جانے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ گھماؤ نہیں کس بیجارگی کے آدم میں جا رہے ہیں تو بڑا خیلے کثیر تمہیں دیں گے انہیں مندنس ملے گا فراغانی سے سر کچھ ملے گا کرنے صرف یہ ہے فراغانی ربے کا غنہر اپنے فرائض کی سر انجام دہی کرتے چلے جاؤ اور جو پیش آنے والے معاملات اور امور ہیں تم کے تمام گوشوں کے اوپر رہائے تم دیگی کے نگان آڑا کے ان کے اوپر حاضی ہوتے چلے جاؤ تم معاملہ غاب ہو جائے گا اور اگر غنہر کے معنی اونکو ضرور کرنا ہے تو معنی کہا تھا نا کہ اس میں وہ یہودیوں کا معاملہ آتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں گائے زبا کرنا جو ہے وہاں کا مسلمان چار ساڑے چار کروڑ کی قداد میں موجود ہے وہ اپنے مذہب کی روح سے گائے زبا کرنا جو ہے اس کو جائز اور حلال سمجھتے ہیں اپنے حسیدے کے مطابق کام کور سے ہیٹیوں کو وہ گائے بھی زبا کرتے ہیں چار کروڑ کی عبادی وہاں گائے زبا نہیں کرتے ہیں اگر کن کیجئے کہ کسی مقام کے لطے پٹے ہوئے مسلمان ہندوستان میں پناہ لینے کے لیے جا رہے ہو اور ان سے یہ کہا جائے کہ وہاں جاؤ اور جا کر گائے زبا کرو سکتے ہیں تو معنی کیا ہوں گے معنی ہوں گے ان کو پیانی دے دیتے ہیں کہ ہم تم سے قتل درتے نہیں ہوں ہم یہاں تمہارے دبائل گم کے نہیں رہیں گے ہم اپنے نسمت کے مطابق زندگی بسر کر رہیں گے پناہ دینوں کی حصیت سے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نو پھنک رہے ہیں یودیوں کے ساتھ وہاں جا کے کسی کسی تھی جم کر پھلا کرنا کمپروائز کرنا بیمانی چیز ہے وہاں جاؤ اور وہ چیز جسے وہ حرام سمیتے ہیں تمہارے اہمان ہے دھرلنے سے اونس جوا کرو انہیں پتا چل جائے کہ دب کے نہیں آئے ہوئے بڑی تیس ایک لفظ کے اندر تاریس ریاست قرآن کریم نے کھول گیا رہا ہے چنانچہ ہوا یہاں یہ کہا ہو پہلا وہاں جو وہاں جا کے کیا گیا ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ پناہ گزین یہ ریفیوزیز وہاں جو پہنچے ہیں مدینہ پہ چھایا ہوا تھا جہو دین وہاں پہلا جو وہاں جا کے معاہدہ کیا ہے اکٹھے مشتر کا چٹیزن ہونے کی حیثیت سے وہ برابر کا ہے اور اس میں مسلمانوں کا ہاتھ غالب ہے اس لیے کہ کہا یہ گیا تھا کہ اللہ آتائینا کل کاؤکتر یہ ہجر تمہاری بگوڑوں کی سی بات نہیں ہے کہ تم یہاں سے بھاگے ہوئے ہو بیچاروں کی حیثیت سے یہ تو کہترہ میں بننے کی بات ہے ساکھ غیر نقاط فضا سے نقاط فضا کے اندر جانے کی بات ہے اس لیے وہاں جا کے دبنا نہیں ہے مدینے کو تو تمہارے اس مرکز کا افلی گہوارہ ملنے ہے لہٰذا وہاں دبنے کی کمپرومنز کرنے کی مفاہمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گرنے سے جاؤ اور جو غالب وہاں گروہ ہے سب سے پہلے وہاں جا کے اون گروہ گروہ جناو یعنی ان کے دل ضرور ہو جائے اس سے کہ نا صاحب جنہیں یہ ہم دیکھت سے سمجھ جائے سے بے باس سے سمجھ جائے سے ایسے کمزور سے نہیں ہے کوئی بڑی تاکت ہے ان کے پیسے ورنہ ان کی ضرورت ہوتا ہوتا ہوتی تھی کہ ہمارے محلنوں آگے گائزہ نہ کر لیتے بڑی چیز اور اگر عام ہے وہاں ہر کے مانے تو عربوں کے ہاں آوازوں غریبوں کو کھانا کھلانا سب سے بڑی چیز بینی جاتی تھی اور ان کے ہاں بہترین کھانا اونٹ کا گوشت چڑھا جاتا تھا اگر آن مانے بھی لیے جائے تو یہ معنی ہوگی کہ تم جاؤ فرائض منصبی کی تر انجام بھی جارو اور غریبوں محتاجوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھنا سکتے ہیں وہی جو پہلے بات آ رہی تھی یدور یتیم اولا یهدو علا تعامل مسکین تعامل مسکین پہ انتظام کرو یہ ہے تمہاری صلاح یہ کرو وہاں جا کے اور پھر تم دیکھو کہ کس طرح سے انکاؤسر تمہیں نہیں مل جاتا اس کی تصفیر آگئی اور خواہد اِنَّا شَانِ اَفْعُوَانْ اَفْتَر یہ کہہ رہے ہیں کہ انسا ہم ناموں نے شانمت آ دیں گے تم دیکھو گے کہ یہ جو تمہارے دشمن ہیں ان کی جڑے پتے ہیں جاہلیتِ عرب کے قریش وہ باقی نہ رہے مدینہ کے اس قدر صرف پر یہودی وہ باقی نہ رہے ایران اور رومہ کی اتنی عظیم سرطنتیں جو اسلام کے صلاح جلو نے کشمت کی تھی وہ باقی نہ رہی اِنَّا شَانِ اَفْعُوَانْ اَفْتَر اور یہ کہا جا رہا ہے اس وقت جب یہ کافلہِ بیچارگاہ جان بچا کر مکہ سے اس وحیبے کی پر جا رہے ہیں یہ تھی تصدیقِ دین براہ دانے بھی دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم حق بے اور حق غالب آ کے رہا کرتا ہے یہ تھی تصدیقِ دین ان حالات کے اندر اس قسم کا ایٹیچیوڈ افتیار کرنا کہ وہاں کی قومِ غالب کے ساتھ کوئی کمپروائز نہیں ہے اور ان حالات میں ان سے یہ کہنا کہ اتنے خیرے کثیر ملے جو کہ تم دیکھو بھی اور اس کے مقابلے میں تمہارا دشمن جڑے کٹ جائیں گی قصادم کا مرحلہ کرائیسس کے آگے تیرہ سال ان کے ساتھ ان کی تعلیم و تبلیغ کی اندر گزرا مکہ کے قریش کو دعوت دی جاتی رہے گا سنجھایا جاتا رہا اس کو نیک تار کہ یہ لوگ سمجھ جائیں گے تو ہی راستہ پیار کرنے لے آخر وہ وقت آ گیا جب یہ دیکھا گیا کہ اب جو ان میں سے آنے تھے علا وجہ البصیرت آ گئے یہ جو باقی ہے یہ اپنی ضد حد کرکشی کے اندر جس طرح ممتوش ہے کہ اب ان میں سے کسی کے آنے کی امید نہیں ہے جب یہ مقام آ گیا تو اس وقت عزیزان ایمان اب سورہ الکافرون ہمارے سامنے آتی ہے اور یہ عظیم ایمان ہے اسلام یہ ہے وہ صورت کے جس میں براہ راست ان کو مخاطب کر کے چلی دیا گیا ہے کل ایمان پر اب دیکھ رہے ہیں یہ ایمان کس وقت ہو رہا ہے اس وقت جب یہاں سے عام دنیا کے اندازے کے مطابق ہر سیاست کے مقصے کے مطابق جانبہ جاہ کر بھاگے جا رہے ہیں جسے کہا جا رہا ہے کس مقام سے کہا جا رہا ہے یا ایمان کافرون اے وہ کہ جو ان اقدار خداوندی سے امکار برت رہے ہو اور سرکشی برت رہے ہو تم سن لو تم نے جو کچھ کرنا تھا اس کی انتہا کر دی تم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا تم سمجھتے یہ تھے کہ میں تمہاری ان عذیتوں مصیبتوں مشتقوں تکلیفوں سے در کے جھت گیا ہوں تم نے بلی فوشش کی کہ میں تمہارے ساتھ سمپلوں بائیز بھی کر دوں لیکن سن لو لا عابدو ما عقابدو اس صورت میں یہ دورایا گیا ہے انتو مابدونا ما عابدو ولا نا عابدو ما عابدو ولا انتو مابدونا ما عجیب اس پاس آخر ہیں لیکن ان میں سیرے بدلے ہوئے ہیں اور اسی میں بات سمجھنے کی ہے لا عابدو لا عابدو مستقل کے لیے آخر ہیں سننے اس بات کو جو جینے راہے تمہارا کرنے میں کتن ان کی عطایت اور محکومیت اختیار نہیں کروں گا ما عابدو جن کی عقود یہ سو محکومیت کیے گئے ہیں دو توک چیتنے کا وقت آنے ہیں کن لوگ پان کھول گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو ہو جانے بھی نہیں ہے لیکن لا عابدو ما عقابدو عزیزہ نے مان نومن کا تو اس دنیا کے اندر ہر باطل کے نظام کے سامنے نہ رہی یہ ہونا چاہیے کہ لا عابدو ما عقابدو جو جی میں آئے کارلو یہ مستقل کا سیغہ عجیب ہے کبھی نہیں کروں گا ان کی محکومیت کبھی اختیار نہیں کروں گا جن کی محکومیت کم اختیار کیے ہوئے اور اب تجربے میں یہ بتا دیا ولا عانتم عابدو ما عابدو اور جس نظام کی عطائق محکومیت میں اختیار کیے ہوئے ہیں تم اس کی عطائق اختیار نہیں کر لکھا تو اب جو پر فیصلہ ہو گیا ہمیں مانا ان سے واسطہ کیا جو تم سے نعاشنا جو تم سے نعاشنا رہے ہیں ولا عنا عابدو ما عابدو یہ وہاں بات کا مدونہ تھا جن چیزوں کی تم محکومیت اختیار کیے ہوئے ہو یا پرستش کر رہے ہو یہاں ہے مانا عابدو کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی نہیں کروں گا اس کی دلیل کیا ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ آج تک جو کچھ تم جن کی کرتے تھے میں نے کرو نہیں کیا تھا دیکھتے ہیں سیگھوں کے مدل میں نے کیا بات کارا کر دی ہے میں نے تو نبوت سے تہلے زمانے میں بھی یہ کچھ نہیں کیا تھا یہ جائے کہ اس دعوت کے بعد میں یہ کچھ کر لوں پھر دو رات کہ اب حالات یہ بتا رہے ہیں کہ تم کبھی اس نظام کی طرف آنے والے نہیں ہو اس لیے لَكُمْ دِينُوْكُمْ وَنِيَدْ دِينُ یہ مانے یہ نہیں ہے تمہارا دین تمہارا یہ میرا دین میرے دین کے تم مانے ہے عمال کا نتیجہ اس کے بعد بات تھی دی ہے دوسرے مقام آپ میں ہے وَإِنْ قَذَّبُهُفَا فَقُلْ لِيَنَنِي وَلَكُمْ أَمْلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيُونَ مِنَّا عَامُدَوْا وَآنَا بَرِيُّن مِنَّا قَامُدُونَ سورہ یونس میں اگر یہ نہیں آتے تکلیم کرتے ہیں تو ان سے یہ کہہ دو میرے عمال میرے دین جو کچھ سن کرتے ہو تمہارے دین جو میں کہتا ہوں تم سے اسی بات دوسر نہیں ہوگی اب اس کے ماہ جو کچھ تم کرو گئے میں اس سے مریض جمع ہوں کئی مقامات میں ہیں وَقُلْ يَا قَوْمِمَنُوا علامت آنے کے کوئی ملنی آنے اب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے پروگرام کے مطابق کرتے چلے جاؤ میں اپنے پروگرام کے مطابق کروں گا اور اس کے بعد قَوْمَنُوا 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 کون سچا تھا کون جھوٹا تھا یہ لکن دینوں کو ولیہ دین کے دین کے معنی یہاں ہیں نتائج امان مقافات اعمل جس کو کہتے ہیں عقل میں میں کیا عرف کروں کوئی یہ پورا لکھ سے چاہیئے دین کے مطلب میں عرف کروں کہ کتنا جامعہ لفظہ دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا میرا درانے حزیز اور تناہی بھی ہمارے لئے اس دن دن اس دین کا ترجمہ ہم نے نظر دیا اور اس کا ترجمہ ہم نے ریلیجن ہو گیا اس کا ترجمہ ریلیجن نہیں ہے اس کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا جس طرح اللہ کا ترجمہ گاؤڈ نہیں ہے گاؤڈ کا کنسپ حریصہ اپنا اپنا ہے اسی قسم کا ہمارا ہو سکتا ہے ہمارا بھی ہو جائے جاں گاؤڈ کہنے میں گئے اللہ کہنے سے اس کا خاص تصور ہے کہ قرآن نے لیا ہمیں بہرحال دین کے معلے ہے عمال کے لفات اس لیے اب دو ٹوک ماتھ ہو گئے اب دیکھئے لوگ ہیں گیا انہیں ظاہبون علم الہ ربی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اپنی قوم سکتا تھا کہ میں چلا اپنے رب کی طرف رب تو یہاں ہی مجھوز تھا یہ رب کی طرف جانے کے معلے کیا تھا میں چلا اُس ماہول اور اُس خدا کی طرف کہ جو خدا کے نظام ربوبیت کی تشکیل کے لیے زیادہ مصادوا کیا ہوئی ہے انہیں ظاہبون علم اللہ کا ہے دوسری طرف اس مقام پہ یہ کہا ہے کہ لوگ میں چلا اب اُس مقام کی طرف لَكُمْ دِينَكُمْ خیمار کی بانی سے جب طبیبِ مشکر کیے کہہ کے اُس کے چلا جائے تو یوں خدا کی خدای برحق ہے پر اثر کی ہمیں تو آس میں ہوں مریض کے لیے وہ قیامت کی بھڑی ہوتی ہے اس قسم کا طبیبِ مشکر جس نے تیرہ برس تک ان کے ان امراض کے علاج کے لیے اِس شخصت سے علاج کرنا چاہا جب پھر ان کی حالت سے ان کی طرف سے مایوس ہوتا اپنی طرف سے نہیں یوں اُٹھ کے چلا جائے بادی سے تو پھر اس آنے والی قیامت میں تحیل کیا ہو سکتی ہے جس کا اُٹھ کے جانا ہے ان کے لیے ٹیلی کا آنے والی حلافت ہوگا اور پھر وہ حلافتیں یقین آپ دیکھیں یورشیر ہم نے یہ کہتے چلے جا رہے ہیں ہر ہم نے کے بعد اقتلاحی ان کی اُپر آتی چلی جا رہی ہے ساتھ سال مکہ اور اس کی طوام جتنی زرفر آدمیہ تھی قریش اور ان کی تمام سر کسیہ جو تھی حضور نے جو کہا تھا چاہتے قدمی حاضر دیکھو آج میرے قدموں کے نیجے کس طرح سے تاتھی سال کے عرصے کے اندر یہ کہتی ہے یہ ہے جو ایک مرد مومن عبد مومن دنیا سے یہ کہتا ہے اگر وہ واقعی سے ہی قانون کے مطابق کر رہا ہے تو اس کے مطابق مطاعت کے برامد ہونے میں تو اسے شکش ہوا ہی نہیں ہو سکتا وہ دن کے پورے یقین کے ساتھ دھرنے کے ساتھ یہ بات کہے گا کہ تم اپنی روش پر چلتے جاؤ مجھے اپنی روش پر چلنے دو مطابق خود بتا دیں گے کہ کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا عزیز آنمان ہم سورہ الفاترون ختم کر دی ہم نے آئندہ درس میں ہم سورہ النصر ایک سر دسویں صورت لیں گے اور میں سمجھتا یہ ہوں آئندہ درس میں قرآن کریم کے درس سے اس کھنسلے کی تکمیل ہو جائے گی کتنی خوش بفتی ہے ہماری کتنا لمبا عرصہ بڑا صبر آزما بڑا حلمت طلب اس طرح سے ہم نے ذکر کیا اور وہ دیکھئے کہ اب حج کے جانے والوں نے مطابق احرام باند لیئے اور وہ قابعہ آپ سے سام میں نظر آ رہا ہے اگلے ہی درس کے اندر خدا چاہے ہم اسے ختم کر دیں گے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ احواب نے جیسا خاصلہ کیا تھا اور آپ کا تتازہ ہے اس کے بعد کی اتوار میں آپ یہ تین جشن اس طفح اتفاق سے جمع ہو گئے ہیں جشن چودہ سو سالہ نظور قرآن قرآن کریم کو نازل ہوئے اس رمضان کو چودہ سو سال پورے ہوئے ہیں اس کا بھی جشن منایا جا رہا ہے میں یہ بات کسی کچھ فخر یا تکبر سے نہیں کہہ رہا ہوں بحضور رب العزت اجز اور میاج سے کہہ رہا ہوں بطور تحادیث نعمت بطور سفاق گزاری کے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان کی عید کو جشن نظور قرآن پہلے پہل آپ ہی نے جہاں کہا تھا اس سے پہلے آپ نے کبھی یہ بات کئی سے نہیں سنی ہو گیا کہ یہ جشن نظور قرآن ہے یہ بات بھی عام اب آپ نے دیکھا ہے اور پھر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چودہ سو سال گزر گئے کبھی اس کا جشن نہیں منایا مسلمانوں نے اب پورے علم اسلام میں جشن نظور قرآن بنایا جا رہا ہے اگر اس کے لیے خدا کے ہاں سے بھی کچھ کچھ بختیاں مل سکتی ہیں تو اس میں آپ آباب کا حصہ اتصابقین الاولون ہونے کی یقیت سے یقین انگڑا ہے کہ جشن نظور قرآن اس کا تصور آپ نے دیا تھا آج دنیا بنا رہی ہے جشن نظور قرآن اور پھر جشن نظور قرآن کو آپ ہر سال منایا کرتے ہیں جائے دو اور تیس رہا یہ ہے کہ حسن اتفاق سے یہ تکمیل درس قرآن کریم جی انہی جنوں واقعہ ہو رہا ہے ایل اسید کے سر پہ شاید تاہیسی رمضان عام طور پہ جو کہا جاتا ہے وہی تاریخیں تین درس تین جشن سات جنوری کی اتوار کو آپ احباب یہی منا رہے ہیں اسی طرح سے سنو ساڑھے ناو وجہ سے چرید اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس کے لئے پروگرام یہ تجویز کیا ہے آپ احباب میں کہ آپ احباب میں سے ساہدہ تاثر جو ہے وہ یہ بتائیں گے کہ میں نے اس درس پہ کیا پایا سات جنوری کو پھر یہ جشن ہوگا اور آئندہ درس کو ہم اس چوتھنا تو زہب کی اس سونے کی زنگیر کی آخری کھڑی کو کس میں پرو دیں گے ربنا تقبل مللہ امتہ آنسل خلیلی خریر